بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری سترہ سالہ بیٹی نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پاس کیے تو ایک ہی زد لگائی کہ شہر جا کر ڈاکٹری کی پڑھائی کرنی ہے میں یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی کہ آج کل زمانہ بہت خراب ہے اور گھر سے باہر تو کبھی نکلی نہیں سوائے سکول اور کالج جانے کے تو اتنے بڑے شہر میں اکیلی کیسے رہے گی لیکن ایک لوتی بیٹی ہونے کے ناتے مجھے اس کی ہر خواہش عزیز تھی اور میں نے ٹھان لیا کہ اب اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو میرے شوہر نے بھی اجازت دے دی میری بیٹی بہت خوش تھی کہ اب وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جائے گی وہاں پڑے گی اور خوابوں کو پورا کرے گی شہر کی انیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا تو اسے ہوسٹل میں بھیج دیا میرے دل میں سو طرح کے وصفصے تھے لیکن پھر بھی دل عجیب ہو گیا تھا پیسہ بھی بہت لگا تھا ابھی تو آگے اور زیادہ لگنا تھا میں گھر میں کافی پریشان رہنے لگی اپنی بیٹی کو لے کر میرے دل میں دھڑکا سا لگا رہتا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے اور پھر ایک دن رات کے وقت میری بیٹی کا فون آیا وہ بہت زیادہ رو رہی تھی میری تو جان ہی نکل گئی اور وہ روتے روتے بس ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اسے ہاؤسٹل نہیں رہنا اسے واپس گھر جانا ہے میری تو روح فنہ ہو گئی مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں میرے شوہر بھی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے اور میری بیٹی کی ہچکیاں بھی اروج پر تھیں میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی کہ میں اسے لینے کے لیے آ رہی ہوں بس وہ چپ کر جائے اور بتائے کہ ہوا کیا ہے لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اتنا ہی کہا کہ اسے ہاؤسٹل میں نہیں رہنا میں حد درجہ حیران اور پریشان تھی کہ آخر دو مہینے میں ایسا کیا ہو گیا ہے جو میری بیٹی ہاؤسٹل میں اس قدر پریشان ہو گئی ہے اور واپس آنے کی ضد کر رہی ہے میرے شوہر کام سے واپس لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی وہ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ گاؤں سے اس وقت شہر جانے والی کوئی بھی گاڑی نہیں تھی میں نے اپنی بیٹی کو دوبارہ فون کیا اور اسے کہا کہ ہم تمہیں ابھی آ کر لے جائیں یا پھر صبح تو اس نے اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ مجھے صبح آ کر لے جائیں اور اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی بیٹی کے ہاؤسٹل روانہ ہو گئے وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو ہماری بیٹی کی حالت بہت خراب تھی وہ شدید بخار میں مبتلا تھی اور اس وقت غنودگی میں تھی میں اس کے قریب بیٹھی اور اس کا کندہ ہلایا اس کو پکارا تو میری آواز سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لپٹ کر ساروں کتار رونے لگی اس کی حالت دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی اب تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے میں نے اپنی بیٹی کو محبت سے پکارتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کیا ہوا ہے تمہیں اس نے اپنی آنکھیں نیچی گھڑی لیکن اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا میں نے اسے بہت اسرار کیا لیکن بس اس نے مجھے اتنا ہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا لیکن مجھے ہوسٹل نہیں رہنا مجھے واپس گھر جانا ہے میرا آپ لوگوں کے بغیر یہاں دل نہیں لگتا یہ بات بہت عجیب تھی کہ چار مہینے ہوسٹل میں رہنے کے بعد میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کا ہوسٹل میں دل نہیں لگتا میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بچی بس ہوسٹل میں رہتے ہوئے تھوڑا گھبرا گئی ہے کچھ دن ہم اسے گھر لے جاتے ہیں ہوسٹل انتظامیہ سے بات کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے آئے گھر آنے کے بعد بھی اس کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی اس کو شدید بخار تھا اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جاری تھی بہت ساری ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا لیکن کہیں سے بھی اسے آرام نہیں ملا تقریباً دس دنوں کے بعد اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو ہم دونوں میاں بیوی کے دل کو بھی چین آیا میری بیٹی بہت ہسمک اور خوش ایک لاکھ تھی لیکن جب سے وہ آئی تھی ہر وقت اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے اندر ہی پڑی رہتی آج میں اسے کمرے سے باہر لے کر آئی اور دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کہا کچھ دیر تک تو وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی لیکن اس نے کوئی بھی بات نہ کی پہلے تو وہ سارا سارا دن مجھ سے باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں تھی اور اب اس قدر خاموش ہو گئی تھی اب تو مجھے جاننا تھا کہ آخر ہوسٹل میں ایسا ہوا کیا ہے جس نے میری چاند سی بیٹی کو اس قدر پریشان کر دیا ہے اس کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ بلکل ٹھیک ہو کر پہلے جیسی ہو گئی اس کو صحت مند دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کا سیر و خون بڑھا ہم دونوں کی خوشی کی کوئی التحانہ رہی ہماری اکلوتی بیٹی پہلے کی طرح صحت یاب ہو رہی ہے مجھے یہ بھی تھا کہ اس کی پڑھائی کا بھی بہت حرج ہو رہا ہے لیکن اس کی پڑھائی صحت سے زیادہ ضروری نہیں تھی جب وہ بلکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اب تو میں یونیورسٹی واپس جانا چاہئے تمہاری پڑھائی کا بہت حرج ہوا ہے میری بات سنکا وہ بہت پریشان ہو گئی اور مجھے اس کی پریشانی سمجھ نہ آئی کچھ دیر کے بعد بولی کہ اب مجھے یہی رہنا ہے واپس نہیں جانا اگلی صبح جب میں اس کی کمرے میں گئی تو وہ تکیا مو پر رکھے زاروں کتار رونے میں مشہول تھی میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کے مو سے تکیا ہٹایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہے جو کہ ناقابلے پرتاشت ہے میں نے اپنی بیٹی کو جلدی سے چادر اڑائی اور اسے لے کر اپنے گاؤں کے کلینک پر لی آئی ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا اور اسے دعویٰ دی ڈاکٹر کہنے لگا کہ دعویٰ کھانے کے بعد کچھ دیر تک یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر نے اسے دعویٰ دی اور تھوڑی ہی دیر بعد میں نے جب اس کی طبیعت پوچھی تو کہنے لگی کہ اب مجھے زیادہ درد نہیں ہو رہا میں اس کی دیکھ بھال کرنے لگی یہ سوچ کر میں بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتی تھی اب تو یہ روز ہی ہونے لگا اس کے پیٹ میں شدید در تھا میں اسے کلینک لے جاتی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں دس منٹ تک اس کا چیک اپ کرتا کچھ دیر تک وہ ٹھیک ہو جاتی مجھے کبھی کے بھی لگتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے لیکن پھر میں اپنی سوچ کو جھڑک دیتی میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہماری بیٹی کی اب شادی کی عمر ہے وہ ہوسٹل نہیں جانا چاہتی اور آگے پڑھنا بھی نہیں چاہتی تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں میں بہت پریشان تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا ہے لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی اور اس کی ہاں میں ہاں ملائی ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ان کے ایک دوست کا بیٹا ڈاکٹر ہے وہ ہمارے گھر رشتہ لے کے آنا چاہتا ہے ہماری بیٹی کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بلا لیں رشتہ دیکھنے کے بعد لڑکے کی ماں اور لڑکا آیا ہمیں لڑکا بہت پسند آیا شہر میں گھر تھا لیکن وہ رشتہ کسی اچھی گاؤں والی سلجی ہوئی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا جو اس کا گھر اچھے سے سمحال سکے اور پھر میرے شوہر تو ان کے دوست تھے بلکل ٹھیک ہو گئی اور اس بات نے مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش بھی کر دیا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو رخصت کر دیا اس کے جانے کے بعد ہمارا گھر بہت ویران ہو گیا میری بیٹی ہمیں ملنے کے لیے ایک مہینے کے بعد آتی تھی اور میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں اس کی یہ بات سن کر مجھے اور بھی سکون ہو جاتا اور پھر ایک دن ایک فون کال نے میرے پیرو تلے سے زمین کھینچ لی میری بیٹی کے اسسرالونوں کی طرف سے فون تھا ہم لوگ جیسے ہی اپنی بیٹی کے اسسرال پہنچے تو میری بیٹی نے بتایا کہ میری ساس صبح کی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی میں نے پورا محلہ چھان مارا کسی نے بھی اسے صبح سے نہیں دیکھا ہم لوگوں نے دوبارہ پورا محلہ چھان مارا لیکن میری بیٹی کی ساس کہیں بھی نہ ملی میرے شوہر نے اپنے دوست کے ذریعے پولیس وغیرہ سے بھی رابطہ کیا تھا لیکن میری بیٹی کے ساس کے بارے میں کوئی بھی پتہ نہ لگا سکا کہ آخر وہ کہاں گئی ہے میری بیٹی کے گھر میں ایک دم سے بھونچال آ گیا ہر کوئی پریشان تھا کہ آخر میری بیٹی کے ساس کہاں جا سکتی ہے ہم لوگ تو واپس آگئے شام تک میری بیٹی کا شوہر بھی باہر کے ملک کیا ہوا تھا کسی کام کے سلسلے میں میری بیٹی کے شوہر کا نام علی تھا ایک مہینے کے بعد میری بیٹی کا شوہر بھی باہر کے ملک سے واپس لوٹ آیا لیکن اس کی ساس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا دو ہفتوں کے بعد ایک دن اچانک ہی میری بیٹی شام کے وقت اپنے کپڑے کا بیک ساتھ دے کر آئی وہ بہت پریشان تھی میں نے اسے پٹھایا پانی پلایا اور اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ امی مجھے ماف کرتے میں بہت بری بیٹی ہوں میں اس کی باتیں سننکا حیران رہ گی پھر اس نے کہا کہ ساس کی گمشدگی کے بعد میرا شوہر باہر کے ملک سے لوٹ آیا وہ بھی بہت پریشان تھا اس نے ہر ممکن کوشش کی ڈھوننے کی لیکن ان کا کہیں پتہ نہ کروا سکے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی ماں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو اس لیے مجھے نظرانداز کر رہا ہو لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے مکمل ہی مجھے نظرانداز کر دیا میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ جب سے آپ آئے ہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی بات چک نہیں کی میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ میں اپنی سرگرمیوں میں مشہول رہوں مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی شوہر کا یہ جواب سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے شوہر ہے جو مجھ سے میٹھے لہجے میں بات کرتے تھے اور آپ اس قدر تلق بیانی کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا میں ایک دن کچھن میں گئی تو میری نند کافی اقسام کے کھانے بنا رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ خیریت ہے آج پھر کوئی مہمان آ رہے ہیں تو اس نے روب جمانے والے انداز میں کہا کہ آج مہمان آنے والے ہیں اور آپ اپنے کمرے میں ہی رہنا نہیں تو اچھا نہیں ہوگا اپنی نند کا یہ رویہ بھی میری سامت سے باہر تھا میں نے ان سے پوچھا کہ میں اپنے کمرے میں کیوں رہوں لیکن اس وقت میرا بحث کرنے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اس لئے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی مجھے اپنے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی میرا شہر اور نند دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے میری طبیعت تھوڑی خراب تھی لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا پچھلے کچھ دنوں سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے آج بھی مجھے شدید چکر آنے لگے اور ساتھ ہی الٹی شروع ہو گئی میں بہت بیمار تھی اسی وقت میری نند میرے کمرے میں میرے شہر کو لے کر آئی اور اس کے مو سے جو باتیں نکل رہی تھی ان کو سن کر مجھے یوں لگا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں اپنی ذات پر لگائے جانے والے اتنے گھٹیا الزامات کو سن کر جو میری یہ حالت ہو رہی ہے میں چکراتے سر کے ساتھ بیٹ پر بیٹھ گئی میرے شہر میرے قریب آئے اور انہوں نے مجھے دو تھپڑ مارے اور مجھے کہا کہ بتاو تمہارے اندر کس کا گناہ پل رہا ہے میں دل میں سوچنے لگی کہ ایک ڈاکٹر ہوں کی یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی ان کو نہیں بتاؤں گی کہ میری یہ حالت کس نے کی ہے مجھے تو پہلے ہی چکر آ رہے تھے چکروں کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا اور باہر مہمانوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں میں اٹھ کر دروازے تک آئی تو باہر سے آواز ہے کہ ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں مجھے سمجھ نہ لگی کہ مجھ پر اتنی گھٹیا الزامات لگا کر کس کا رشتہ پکا کیا جا رہا ہے رات کے وقت جب میرے شوہر میرے کمرے میں آئے تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں کیونکہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا یہ سن کر وہ آگ بھگولا ہو گئے اور کہنے لگی کہ جب گناہ کر رہی تھی تب کچھ یاد نہیں آیا ایک بار پھر میں خاموش ہو گئی اگلے دن مجھے پتہ لگا کہ لڑکی والوں کو کسی نہ کس طرح سے پتہ لگ گیا ہے کہ میرے شوہر شادی شدہ ہیں اور انہوں نے شادی سے انکار کر دیا میرے شوہر نے مجھ سے الگ کمرے میں رہنا شروع کر دیا میں پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر میرے شوہر اور نن نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے یہ جاننے کے لیے میں نے سوچا کہ نن کے کمرے میں جا کر سوتی ہوں رات کو میں اس کے کمرے میں سونے کے لیے گئی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا مجھے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے پریشان ہو گئی میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے اس لیے میں تمہارے کمرے میں سونے آئی ہوں اور میں جا کر آرام سے بیٹ پر لیٹ گئی پانچ منٹ کے بعد میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ کمرے کے درمیان ایک ٹارٹ پچھا کر اس کے اوپر بیٹھی ہلکے ہلکے کچھ پڑھ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے قریب آئی میرے دل میں خوف کی شدید لہر اٹھی مجھے ایسا لگا جیسے ابھی وہ مجھے کچھ کر دے گی لیکن وہ چپ چاپ میرے قریب بیٹ گئی اور اس کی باتیں سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا اور میرے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی وہ مجھے کہنے لگی کہ بھابی تم کتنی دھیٹ انسان ہو میں نے ہر ممکن کوشش کی گھر سے تمہیں نکالنے کی لیکن تم نہ نکلی میں نے تمہیں گھر سے نکالنے کی کوشش کی تمہاری طلاق کروانے کی کوشش کی لیکن تم تو وہیں کی وہیں رہیں میں نے سوچا تھا میں خوش نہیں ہوں اور تمہیں بھی نہیں ہونے دوں گی میں نے اتنا سب کچھ کر لیا لیکن تم پھر بھی نہیں نکلی اس گھر سے تمہارے موبائل پون سے تمہارے شہر کو بدچلن کے میسج بھیجے جس سے اس کو پکتہ یقین ہو گیا کہ تم اور مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہو تمہارے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں پھر میں نے اپنے بھائی کی شادی کروانے کا سوچا اس کا رشتہ بھی دے کر لیا اور اب تمہارا سردر اور الٹی آنا ان سب نے میرا کام اور بھی آسان کر دیا مجھے رات کو پتا چلا کہ تمہیں کینسر ہے اور تم بہت جلد مرنے والی ہو تو اب مجھے تمہیں نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں اور جب اس بات کا پتا میری ماں کو چلا تو وہ مجھے روکنا چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو اور اس بات کا پتا آج تک کبھی بھی کسی کو نہیں لگا تم نے بہت غلط کیا بھابی اس گھر میں آ کر میرے بھائی کے ساتھ شادی کر کے میں اپنی دوست کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میرے بھائی نے کہا وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا اور وہ تمہیں پسند کرتا تھا اور کچھ سال پہلے تم اور میں ایک ہی سکول میں پڑتی تھی اور تم ہمیشہ فرست آتی اور میں پیچھے رہ جاتی تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی لیکن تم لوگ کہوں چلے گئے اور اس کے بعد جب تم بیاء کر اس گھر میں آئی تو تمہیں دیکھتے ہی میں نے کہا تھا کہ اب تم نہیں بچھو گی اور دیکھو میں نے تمہیں برباد کر دیا اتنی بھیانک باتیں سن کر میں دھنگ رہ گئی اور خاموش رہی مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ میری نند ایک سائیکو پیشنٹ ہے بچپن کی باتیں مجھے تو یاد نہیں تھی اور اس نے کیسے یاد رکھی ہیں میرے لئے اپنے دل میں بغض بال رکھا تھا اس کمرے میں آنے سے پہلے میں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ جس وقت میری نند میرے پاس بیٹھی تھی میں نے اپنے موبائل کی وائس ریکارڈنگ آن کر دی اور اس کی ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہو گئیں اور میں نے وہ ساری باتیں اپنے شوہر کو بھیج دیں میری بیٹی کی تمام باتوں نے میرے دل کو غم سے بھر دیا اس کے بعد میری بیٹی نے مجھے کہا کہ امی مجھے معاف کر دے میں بہت بری ہوں میں نے آپ کو دھوکہ دیا اور دیکھئے بدلے میں مجھے بھی دھوکہ ملا ہے میرے شوہر مجھے کالیج کے باہر ملے تھے میں انہیں پسند کرنے لگی جب مجھے پتا چلا کہ وہ شہر میں رہتے ہیں تو میں نے آپ سے شہر جانے کی عزت کی اور میں شہر چلی گئی پڑھنے کے لیے روزانہ میں اپنے ڈاکٹر شوہر سے ملتی تھی اور پھر ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں میں نے بھی ہاں کر دی اور میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی اس لئے میں نے اتنے دنوں تک بیماری کا ناٹک کیا اور پھر جب میرے پیٹ میں درد ہوا تو ہم جب کلینک گئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ اندر کلینک میں علی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے کسی دوست ڈاکٹر کی جگہ پر آئے تھے کچھ دن کے لیے اس کلینک میں یہ سنکر میں بہت خوش ہوئی اور پھر میں روزانہ کلینک جانے لگی میں اور علی اندر روز باتیں کرتے رہتے جب آپ اندر آتی تو چیک اپ کا بہانہ کر لیتے اور پھر جب آپ کو مجھ پر شک ہونے لگا تو علی نے مجھے کہا کہ میں نہ آیا کروں اور ایک دن جب آپ میرا آبایا پہن کر چلی گئی تھی اس دن بھی علی اندر نہیں تھا تو آپ کو کچھ پتہ نہ چل سکا جب علی نے رشتہ بھیجا تو میں ہر بیماری بھول گئی اور شادی کی خوشیوں میں مصروف ہو گئی کچھ عرصے کے بعد میرے سر میں شدید درد اٹھا اور پیٹ میں بھی مجھے پتا تھا کہ مجھے کینسر ہے تبلی کام کے سلسلے میں باہر کروئے تھے وہ واپس آئے تو میں انہیں بتانا چاہتی تھی ان کے رویہ کی وجہ سے بتا نہ سکی لیکن امی دیکھیں میری خوشیوں کی عمر کتنی چھوٹی تھی رات کو مجھے پتا چلا کہ میری نند میرے ساتھ بغز کی آرڈ میں میرے ساتھ کیا کر رہی ہے اور میرے شوہر نے بھی میرا اعتبار نہیں کیا اب میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی میری بیٹی کی باتیں میرا دل چیر رہی تھی میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے اببہ کو سب باتیں بتائیں اگلی دن صبح کے وقت میرے داماد آ گئے میری بیٹی کو لینے انہوں نے مجھ سے معافی مانگی میری بیٹی کو دکھ دینے کے لیے وہ بہت شرمندہ تھی اور میری بیٹی کو واپس لے گئے اور میری بیٹی کے شوہر نے اس کا بہت علاج کروایا اس نے اپنی بہن کو گناہوں کی سزا دینے کا فیصلہ کیا اور پھر میری بیٹی کی نند کو پولیس پکڑ کر لے گئی اس کا بہت بھیانک انجام ہوا اور وہ دماغی مریض تو پہلے ہی تھی اور اب جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو کر رہ گئی میری بیٹی ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے اپنے گھر میں باب آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی سے حصد کرنا چاہیے تو ناظرین بتائیے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے دینے کے لیے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ